ہم بات کریں گے بیسیلیس انتھروکس کے بارے میں بیسیلیس انتھروکس انتھروکس بہر ایمپورٹنٹ اسے بائیلوژیکل ویپن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے بیسیلیس انتھروکس جو ہوتا ہے بیسیلیس انتھروکس جو ہوتا ہے جتنے بھی کیٹل مغیرہ ہوتے ہیں کیٹل کی جو گولف ہوتی ہیں ان کے اندر یہ بہت جاتا ہے تو گولف سٹارٹرڈ ڈیزیز کے نام سے بھی یہ بہت ہی فیمز ہے نائن الیون کے واقعی کے بعد یہ بڑا مشہور ہوا تھا کچھ شرارتی لوگوں نے اس انفرکس کے سپور لے سپور لے کے لیٹر پیڈ میں اس کے سپور کو ڈال کے بہت سارے لوگوں کو جو نے لیٹر پھیل گیا جب جس جس بندے نے لیٹر کو اوپن کیا اس کے سپور انہیل کیے جب سپور انہیل کیے لنگز کے اوپر جا کے ان سپور نے اٹیک کیا پیشنٹ جو ہے وہ بندر جو ہے وہ نمونے کا شکار ہو گیا یاد رکھنا بہت ساری کیسز آپ کو ایسے ملیں گے جیسے انہیل نے بیسیلیس انتروکس نے اٹیک کیا ہوگا بیسیلیس انتروکس جب بھی اٹیک کرتا ہے یہ نمونیا کاز کرتا ہے آج کے بعد اگر آپ سے پوچھیں کہ کون سا بکٹیریا ایسا ہے جس کے سپور ایزا بائیولوجیکل ویپن کی طور پر یوز کے جاتے ہیں تو آپ نے نام کہنا ہے بیسیلیس انتروکس بسیکلی جب بھی کوئی پیشنٹ نمونیا کے ساتھ آپ کے پاس آئے آپ ہیسٹری لے وہ کہے کہ کوئی فارم ورکر ہو کوئی کیٹل ہینڈلر ہو یا کوئی جانور کو چرواہ ہو جانور چلانے والا ہیپٹیٹ ان تین لوگوں میں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بسیلیس انتروکس کا کیس ہے کیونکہ جو اینیمالز ہیں ان کے سپور انہیل کی ہوگئے جب سپور انہیل کی تو وہ نمونیا ہوگیا لیکن کچھ لوگ ان کے سپور کو ایزا بائیولوجیکل ویپن کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں تو اس کی تبدیگی ہے یہ لارڈ بکٹیریا گرانپاوزٹر بکٹیریا ہے اور نوفلیجیلہ اس کے پاس سپور ہوتے ہیں انہی سپور کو یوز کیا گیا ہے ایزا بائیولوجیکل ویپن موسٹ امپورٹنٹ ایمسی ٹیوز اگر آپ سے پہ پوچھے کون سے بکٹیریا کے سپور کو ایزا بائیولوجیکل ویپن کے طور پر یوز کیا جاتے ہیں تو آپ نے نام لینا ہے بسیلیس انتروکس کا تینکیو سو مچ موسیقی